بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد بن قاب کرزی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک سیاہ فام غلام ہوگا دوستو وہ سیاہ فام یعنی کالا غلام کون ہے اور اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چنانچہ حافظ ابن قصیر علیہ رحمہ نکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف ایک نبی کو مبعوس فرمایا اس بستی میں ایک کالے رنگ کا غلام بھی رہتا تھا قوم نے اللہ کے نبی کی بیست کا یکسر انکار کر دیا اور اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی حتیٰ کہ ان کے لئے ایک کونہ کھودا اور انہیں اٹھا کر اس کونے میں پھینک دیا پھر کونے کو بھی پتھروں سے ڈھانک دیا اس قوم میں وہ واحد کالا غلام تھا جو اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لیا اور بارگاہِ عزدی میں معزز ہو گیا اس کا وہ عمل جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا وہ یہ تھا کہ جب قوم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئے میں بند کر دیا تو یہ جنگل سے اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھا کر لاتا پھر انہیں بیچ کر اشیاءِ خردوں نوش خریدتا اور انہیں لے کر کونے پر آتا وہاں سے پتھر ایک طرف ہٹاتا اور رسی کی مدد سے وہ کھانا کونے میں لٹکا دیتا اللہ کے نبی وہ کھانا لے لیتے تو یہ غلام پھر پتھر وہی رکھ دیتا یہی اس کا معمول تھا جو کہ مشیعتِ عزدی سے ایک طویل عرصہ تک جاری رہا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہی غلام معمول کے مطابق لکڑیاں لینے گیا جب لکڑیوں کو جمع کر کے ان کا گھٹھا بنا چکا اور اسے اٹھانا چاہا تو اسے تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ محسوس ہوئی اس نے گھٹھا ایک طرف رکھا اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا بحکمِ خدا اس پر ایسی نین تاری ہوئی کہ وہ سات سال تک سویا رہا سات سال بعد وہ بیدار ہوا انگڑائی لی کروٹ بدلی اور پھر سو گیا حتیٰ کہ اسے مزید سات سال تک نیند کیا گوش میں بیج دیا گیا یوں وہ چودہ سال تک نیند میں رہا چودہ سال کے بعد جو بیدار ہوا تو اس کے وہموں گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ وہ چودہ سال تک سویا رہا اس نے فوراں وہ گھٹھا اٹھایا اور جلدی جلدی بازار کی طرف چل دیا اس نے بازار میں وہ گھٹھا فروخت کیا کھانے کی کچھ چیزیں خریدی اور کنوے کی طرف رخ کیا جیسے ہی کنوے والی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں نہ تو کوئی کنوہ تھا اور نہ ہی اللہ کے نبی اس نے تلاش شروع کر دی مگر تلاش کے باوجود اسے کوئی سراغ نہ مل سکا کیونکہ اس کی غیر مجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت کو اجاگر کر دیا اور وہ قوم اللہ کے نبی کی ہدایت پر ایمان لاکر ہدایت یافتہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کنوے میں سے اللہ کے نبی کو نکال کر کنوہ بند کر دیا تھا نبی اللہ نے کنوے سے باہر آ کر اس سے آپ غلام کے بارے میں اپنی قوم سے دریافت کیا مگر کسی شخص کو اس بارے کوئی معلومات نہیں تھی یہاں تک کہ آپ اس کے انتظار میں رہے مگر اس غلام کے بیدار ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کالا غلام وہ پہلا شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا دوستو انبیاء و رسول کی عزت و تقریم ایسے ہی لازم و ملزوم ہے جیسے کہ ایمان کی حالت میں حدود اللہ کی پاسداری یہ ہمارے لئے ریڈ لائنز ہیں کہ جن کو توڑنا خود کو جہنم میں دکیلنے کے مترادف ہے حافظ ابن کسیر علیہ الرحمن نے یہ واقعہ اصحاب الرس کے باب میں نکل کیا ہے مگر حتمی طور پر یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ کس نبی علیہ السلام کا ہے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء و صحابہ کی عزت و تقریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین